اللہ اکبر اللہ اکبر تذکیہ نفسی ہے کہ ہم پورا دن کوئی چیز نہ کھائیں نہ پیئیں کوئی بار کی یعنی کہ نار کی طاقت کوئی اندر نہ جائے اس دوران اس کو نور کی طاقت دینی ہے نفس کو تاکہ اگر نفس امارہ ہے تو نفس اللوامہ بن جائے اگر اللوامہ ہے تو ملہیمہ بن جائے ملہیمہ ہے تو روزے کے دوران کسرت ذکر اور جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا نور اگر وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر نفس ملہیمہ سے نفس مطمئنہ ہو جائے نفس مطمئنہ سے اللہ راضی ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے قابل ہو جاتا ہے تو تذکیہ نفس بیسیکلی ہوتا ان کا ہے جو یہ ٹیکنیک جانتے ہیں کہ وہ اپنے نفس تک نور کیسے پہنچائیں گے عبادت کا نور کس طرح پہنچائیں گے جو زہری عبادت اور زہری تسبیح ہے نا اس کا نور نفس تک نہیں پہنچتا اگر دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ علیہ کرتے ہیں یا دل کے اوپر تصور کرتے ہیں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کا جو نور پیدا ہوتا ہے یہ خون میں خون سے نفسوں میں اور جا کے لطیفہ نفس کو گھیر لیتا ہے جس سے تذکیہ نفس ہوتا ہے یعنی کہ روزے سے حقیقی فائدہ وہی اٹھا پاتے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ وہی اٹھا پاتے ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں علالہ کرتی ہیں جن کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہے جن کے دل میں رب کا ذاتی نور ہے وہی نور جا کے تذکیہ نفس بھی کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے سے زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ تذکیہ نفس ہو تو ذکر قلب کو زندگی کا حصہ بنا لیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کے روز آپ میں پڑھیں اللہ ہو 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 موسیقی